پنجاب سردار عثمان بزدار کا دھورائی چولستان ہیلیکاوپٹر کے ذریعے ایک علا دراؤر پہنچے ٹیڈی سی پی ریسارٹ آمد پر مقام استقافتی جھومر پیش وزیر اعلیٰ نے ڈبل ڈیکر بس سرویس اور ٹیڈی سی پی کی نئے امارت کا افتح کر دیا عرقین اسمبلی مشیر سیاحت آصف محبود آرپیو بہاولپور کمیشنر بہاولپور سیکرٹری سیاحت اور متعلقہ حکام نے استقبال کیا چولستان جیپ ریلی کا مارکہ کون سر کرے گا بہاولپور میں سولوی چولستان جیپ ریلی کا میک آئی وینٹ سٹاک کٹیگری کی ستر سے زائد گاڑیوں کے لیے ایک سوپینسٹر کلومیٹر کا ٹریک ریس میں پہلی بار باپ بیٹی اور کم عمرترین خاتون ڈراؤر کی خاتون نگیوی نیویگیٹر کے ساتھ شرکت کم سے کم وقت میں ٹریک مکمل کرنے کے لیے ڈراؤرز بھر آزم میری ڈبل ایکسپیرینس ہے کہ میری بیٹی پہلی بار اس پلیٹ فارم پر انٹرڈیوز کروائے گی خود کو اس کے بابا کا شوق تھا اور آج انشاءاللہ اس کا ایک خواب پورا ہونے کا ٹائم ہے ہمارا پہلے ایکسپیرینس اور باکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی نیویگیٹر ہے اور وہ میں نے سٹارٹنگ لیا یہاں سے بہاولپور کے سہرہ میں سولویچ اولستان جیپ ویلی کلہ دھراور کے مقام پر شاکین کا رشت لگیا تفریق کے لیے آئے دور دھراز سے شاکین ان کی سواری کر کے خوش سیاہوں کا کہنا ہے کہ گریگستانی جہاز کی سیر کر کے تفریق کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے کمیشنر بہاولپور زفور اکبال نے جیپ ویلی کی بہترین ایڈمنسٹریشن کی سبائے وزیرہ تھوانائی اختر مالک کے جانب سے تحریف کمیشنر زفر اکبال کا کہنا ہے کہ شہر کو خوبصورت سجایا کھانوں کے بہترین سٹال لکھوائے ریلی پر فار ورگز بھی ہوگا چیپ ریلی کو چاروں صوبوں تک پھیلانا چاہتے ہیں گندم کے کاش سکاروں کی سنے گئے گندم کے امدادی قیمت میں ایک سو پچاس روپے فیمن اضافہ کرنے کا فیصلہ اضافہ روان سال ہی کر دیا جائے گا عبدالعلیم خان کا انکشاف پیمدادی قیمت سے قابل کاشت کاروں نورمیلس مالکان کو اعتماد ملیا گیا وزیراعظم کے اعلان کے بعد گندم کی قیمت سولہ سو پچاس سے بڑھ کر اٹھارہ سو روپے ہو جائے گی سرکاری نرخناموں پر عمل درامت کیوں نہیں کروایا جا رہا کمیشنر ملتان جعوید اکتر محمود افسران پر برہا تین اسیسٹنٹ کمیشنر اس کو شوک آف سنوٹ اسیاری اسیسٹنٹ کمیشنر میاں چننو کبیر والا اور خانوال سے تین دوست میں سواب طلب کمیشنر کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے افسران کو فیلڈ میں نکلنے کا حکم خانوال میں سرکاری نادو ہندگان کی شامت آ گئی ڈپٹی کمیشنر آگا زہیر عباس شیراسی کا کریک ڈاؤن کا حکم افسران مال کو ریکاوریوں کے حوالے سے اہداف سو پیسل یقینی بنانے کا ٹاس ٹیپٹی کمیشنر کے ایکیوٹ میوٹیشن ایشیوز بھی جلدہ جلد امٹانے کے حکم ملتان بنے گا پھولوں اور روشنیوں کا شہر ڈویجنل انتظامیہ پر آفن شہر میں سجھے گا جشن بہارہ اور لوک ورسلہ میلا کمیشنر جاوید اکتر محمود نے کلاک کونہ کاسم باک کی اپگریڈیشن کی منصوری دے دی میٹرپولیٹن کارپوریشن کو چوک کمہارا والا تا سواہو چوک تک لائٹس لگانے کا ٹاسک کہا بائی سوروی سے ڈویجنل شجرکار محمد کا آغاز کیا جائے گا رحیم گار خان میں چیمبر آف کامرس کی بڑی پیٹھک چیمبر صدور نے تجارت اور سنت کے پروک کے لیے سر چھوڑ دیئے چیمبر سیکریٹریٹ میں آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس کا آغاز صدر بہاور پور چیمبر چودری تنویر احمد صدر خیر پور چیمبر شب نمزدفہ صدر صاحبال چیمبر محمد آسم سمیت پینتالیس چیمبر کے صدور کی شرکت صدر رحیم گار خان چیمبر خواجہ بشیر احمد نے مہمانوں کو خوش شامدید کہا گورنمنٹ سراغ کے پروک کے لیے پالیسی نہیں بنا رہی پندرہ سالوں میں ایک بھی نئی نہر نہیں بنائے گئی سابق صدر رحیم گار خان چیمبر آف کامرس چودری عبدالرانف مختار کا خطاب بولے سراغ پر توجہ نہیں دی تو ہم بھوکے مر جائیں گے صدر چیمبر آف کامرس خواجہ بشیر احمد نے رحیم گار خان کو سانت تجارت اور ایکسپورٹ کے لیے سیٹرل حب قرار دے دیا سابق فوجی ملاسمین کو پنجاب پولیس میں ریگلر نہ کرنے اور تنقاہوں کی عدم ادائی کی کم معاملہ مزفر گھڑ کے چار سابق اہلکاروں نے آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ہائی کورٹ سے رچو کر لیا آئی جی پنجاب انام گھنی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد 32 ہو گئی گلتان میں ڈاکٹرز کا نان پریکٹسنگ الاؤنس نہ ملنے پر احتجاج ہیلس کا مرکزی گیٹ بند کر دیا گیا گھنٹا گھر کا چہری روڈ بلوگ پولیس اہلکار بھی احتجاج میں پھس گئے راستہ دیرے کے لیے ڈاکٹرز کے منت تھے دوسری جانب سی ایو ہیلتھ نے نان پریکٹسنگ الاؤنس میں کسی بھی رکاوٹ کو غلط قرار دے دیا کہا بیانے ہلفی اور دیگر کا غزات مکمل ہونے پر الاؤنس جاری کر دیا گیا ہے جن ڈاکٹرز نے کا غزات مکمل نہیں کیے ان کو الاؤنس کہتی جاری کرے ملتان میں اپکا ڈاکٹرز کے خلاف میدان میں آ گیا جبکہ اس طوالے سے ڈاکٹرز پر آفیس میں کلیرکس کے ساتھ بدتمیزی اور زبردستی کام کرانے کا علصہ اپکا ہیلتھ نے ہٹ پال کی کال دے دی اس لاثنس میں ڈاکٹرز کے کلیرکس کے ساتھ رویہ کی مسمت اور پی ایم اے کے معاقی نہ مانگنے پر احتجاج کا اعلان کر دیا اور پھڑیے اور پلے دار بھی ٹیکس بوم سے نہ بڑھ سکے بہاڑی میز لے انتظامیہ کا سالانہ ٹیکس آئید کرنے کا فیصلہ سالانہ پھڑی فروش پانچ ہزار اور پلے دار دو ہزار روپے ٹیکس آدھا کرے گا پلے داروں اور پھڑی فروشوں کا ہاتھ چوڑ کر احتجاج دو چار سو سے بچوں کے پیٹ پالے یا ٹیکس دیں مساہرین کا حکم ات سے مصدور طبقے پر رحم کا مطالبہ